آنے والے دنوں میں پر جو چیز ہے کہنے کا مطلب میرا صرف صرف اتنا ہے کہ انسان ہر چیز کا احتمام رکھتا ہے کہ یہ بھی ہونے یہ بھی ہونے یہ بھی ہونے کیونکہ جیسے جیسے رمضان گزرد ہو جاتا ہے انسان کو فکر لگتی رہتی ہے اور فکر بھی ان لوگوں کو لگتی ہے جن کے اندر اللہ کا ڈر خوف اور ہر چیز بیٹھی ہو تو رمضان کا روزہ ایسا ہوتا ہے رمضان کا مہنہ اسلام علیکم امید آپ سب خیر خیریے سے ہوں گے انشاءاللہ کرتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک شروع دیکھیں پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ سے معذرت کی دوسری ویڈیو بن رہی ہے میری پچھلی ویڈیو آج انشاءاللہ آپ کو جن سے چار دن ہمارے گجنے تلینی دن میں پچھلے اور آج کا دن ملا کے چار دن ہو گیا آج چار کی چار ویڈیوز اپلوڈ ہو جائیں گی بازر چاہتا ہوں کیونکہ کچھ مصروفیات ہوتی ہیں ایت کے دنوں میں ایت کے بعد بھی تو اس کے لئے ویڈیو نہیں ملا سکا میں اور اس پچھلی ویڈیوز میں تھوڑا سا ہو گیا تھا کیونکہ جب ایک چیز صحیح نہیں ہو رہی ہو تو پھر اس کے بارے میں مطلب ہو جائے بندہ ہائی پر تھوڑا سا بازر چاہتا ہوں پر کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ٹاپک بندہ جتنا مرضی لمبا کر لے یا چاہے شورٹ بنا لے سمجھنے والے کے لئے صرف ایک من کی ویڈیو کیا تیس سیکنڈ کی کیا دس سیکنڈ کی ویڈیو بھی کافی ہوتی ہے دس سیکنڈ کی ویڈیو بھی کافی ہوتی ہے میں تو پھر میں لمبی ویڈیوز نہیں بنا رہا دس من کی پندہ من کی بیس من کی میں صرف دو تین چار یا زیادہ سے زیادہ پاس یا چھے من کی بن جاتی میری ویڈیو اس سے زیادہ لمبی میں نہیں کرتا تاکہ آپ کے دیکھنے بھی مشکل نہ ہو اور فل اپنی طرف سے سنجھانے کی کوشش کرتا تاکہ آپ تک بعض صحیح طریقے سے اور صحیح لفاظ میں پہنچ جائیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رمضان کو لے کر رہے ہیں کہ رمضان تو گزر گیا ہم نے رمضان کے بعد اپنی لائف کس طرح چینج کرنی ہے دیکھیں جس طرح ہی ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو ہم لوگ موٹیویشنل ٹی وی دیکھنے لگ جاتے ہیں ساری عبادتیں بھی چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اتقاف کے کیا مسائل ہیں اتقاف میں کیسے بیٹھنا ہے آپ ان سب چیزوں میں میں نے ٹاپک پر تقریباً ویڈیوز بنائیں گے ہیں اکسر تو بقاعدہ باقی جو انسی ویڈیوز میں وہ انشاءاللہ مل جائیں گے آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں پر جو چیز ہے کہنے کا مطلب میرے صرف اور صرف اتنا ہے کہ انسان ہر چیز کا احتمام لگتا ہے کہ یہ بھی ہونے یہ بھی ہونے یہ بھی ہونے انسان کے ساتھ مسلمان کے ساتھ جو غیر مسلمان نہیں ہوتے ان کو بھی یہ غیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے ان کو بھی اللہ کی طرف سے احتمام ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا روزہ ان کے سامنے کچھ کھانا دینا نہیں ہے کچھ نہیں کرنا ہر لحاظ سے ہمارے لئے یہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا مہینہ اس کے بعد رمضان میں ہمارا سارے احتمام ہوتا ہے جس طرح اید کی نماز ہوتی ہے اید کی نماز جس طرح ہی ہم پڑھ لیتے ہیں پڑھنے کے بعد اید کا دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا اید دن بھی چڑھو ہم نے نمازیں پڑھ لی کیونکہ جب ایک مہینہ انسان نے لگا تا ربادت کی ہو تو اید والے دن تھوڑا سا کچاؤ ہوتا ہے جو وہ کشش کھینچتی ہے وہ چیز جو ہوتی ہیں اید کا دن جنگ سا گزرت ہے پڑھا رمضان کا مہینہ ہوتا ہے وہ رمضان کا پڑھا مہینہ اپنی طرف سکتے ہیں اسی چیزی بات ہے ایک مہینہ ایک مہینہ رہو دن چیز میں نے کیا ہے تو اس چیز کو میں بلکل فورا ہیں چھوڑ نہیں سکتا وہ مہینہ یہ مہینہ چھوڑا کیا ہے تو اس کشش کی ایک دن دو دن پھر سالتا ہوتا ہے چیزیم تس پر سالتا ہوتا ہے دانٹ اس طرح ہوتا ہے ہم پھر اس کے چنگل میں پسنے لگ جاتے ہیں اس کے طرح ہم چلتے جلے جاتے ہیں تو لہٰذا آج چھوٹی سی بات آخر میں ہی کر رہو چھوٹی سی بات کر رہو اتنا لمبا پہلے بات کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ جیسے ہم نے رمضان گزارا کوشش ہماری یہی ہو کہ ہم لوگ رمضان سے بھی بہتر اپنی زندگی کو عام مہینوں میں گزاریں کیونکہ اسلامی مہینہ ہو سب مہینے سب دنوں کی ہی کوئنوں کی اللہ کے ہاں فضیلت ہے اور رمضان کی کچھ زیادہ فضیلت ہے جو اگر ہم عام دنوں کے مطابق رمضان سے بہتر عام دن کریں گے تو اگلی رمضان اس سے بھی بہتر مارد گزرے گا لہذا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیر کتاب فرمائے اپنا قیال رکھے گا مجھے دعاوں میں آدھ رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ سلام علیکم اللہ حافظ